بھائیر رحمان الرحیم اسلام علیکم کلاس ایٹ بچے کیسے ہیں آپ ہوپس ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے پیٹا ہم فور چپٹر ڈسکس کر گئے تھے اس سے پہلے ہم نے اس کا ایک سٹیپ ڈسکس کر لیا تھا انپوٹ فالا آج ہم نے موگون کرنا ہے نیکس سٹیپ پہ جو ہمارے پاس ہے پروسیسنگ پروسیسنگ ریکوائرمنٹ یا پروسیسنگ دیکھتے ہیں ذرا پروسیسنگ کیا ہوتی ہے پروسیسنگ میں ٹاسک کون سے پرفرم ہوتی ہیں اس کی ریکوائرمنٹ کون سے ہوتی ہیں اس کو فردر ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں پروسیسنگ ہے کیا کہتا ہے this involves پروسیسنگ ایکشن اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے پروسیسنگ میں ہم نے ایکشن پرفرم کرنے ہوتے ہیں میں کوئی بھی ٹاسک ہم نے پرفرم کرنا ہوتا ہے ایکشن میں کوئی اپریشن ہو سکتے ہیں میتھمیٹیکل اپریشن ہو سکتے ہیں کوئی آپ کا ڈسیئن ہو سکتا ہے کچھ بھی پروسیسنگ میں ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں ٹاسک پرفارم کرتے ہیں کہتا ہے یا کوئی آپ آپ اپریشن پرفارم کر رہے ہوتے ہو کس پہ آن انپوٹ ڈیٹا اس ڈیٹا پہ جو ہم نے کیا کیا ہوتا ہے انپوٹ کیا ہوتا ہے یاد ہو تو ہم نے ایک ایک اگزامپل ڈسکس کی تھی اس میں ہم نے انپوٹ لیے تھے دو نمبر اور پھر ان کو دو نمبر انپوٹ ہو گئے تھے اب ان دو نمبر کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اب وہ جو دو نمبر ایڈنگ ہوگی وہ کیا ہوگا وہ اس پہ پروسیسنگ پرفارم ہو رہی ہوگی کہتا ہے آپ انپوٹ ڈیٹا کہ کس لیے کرتے ہو to achieve the desire goal آپ کا جو desire goal ہوتا ہے اس کو achieve کرنے کے لیے and find the solution of the problem اور problem کا solution find out کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس پہ پروسیسنگ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں imagine کرتے ہیں ایک چھوٹی سی اگزامپل آج اور suppose آپ کے پاس ایک statement ہے statement لکھتے ہوں ساتھ اسی statement سے پھر ہم آگے move on کرتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ تینوں چیزوں کی step کی سمجھ آ جائے جی statement ہے ہم کہتے ہیں suppose ہمیں کہا گیا ہے write an algorithm that take six subject marks and calculate average and display اب یہ ہمارے پاس ایک statement ہے اس نے کیا کہا ہے statement میں اس نے کہا ہے ایک algorithm لکھو جس میں وہ کیا کرے گا input کے طور پر کیا آئیں گے six subject آئیں گے ٹھیک ہو گیا اب suppose پہلا step ہمارا کیا ہے input جو ہم اس نے discuss کر چکے ہوئے ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے suppose اس پر پروسیسنگ پر فارم کرنی ہے اب ان چھے سبجیکٹ suppose جو یوزر نے چھے سبجیکٹ انٹر کی ہیں وہ ہیں انگلیش ارتو math computer science and education چھے سبجیکٹ کے نمبر آگے ہمارے پاس چھے سبجیکٹ کے نمبر انٹر ہو گئے جی پہلے آج ہو جی ذرا ایزامپل پہ 80 ایٹی سیون ایٹی سیون ایٹی سیون ایٹی سیون ایٹی سیون ایٹی سیون پروسیسنگ پر فارم ہو رہی ہے آپ جب یہ پلس ہو گا تمہارے پاس ریزلٹ آیا گا 435 ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے اس کی ایوریج اب میرے پیٹا ایوریج کیلکولیٹ کرنے کے لیے math کا فورمولہ ہے سیمپل سا ہمیں پتا ہے ہمیں سم ریکوائر ہوتا ہے total number اور ان کی قوانٹی ہمیں پہلے سم ریکوائر ہوگا ہم نے کیا کیا یہاں پہ سم کو کیلکولیٹ کر لیا اب یہ پروسیسنگ ہے کیلکولیشر ساری کیلکولیشن جو ہے پروسیسنگ ہے پروسیسنگ ہوگی سم آگیا اسی سم کو ان کے سبجیکٹ پہ ڈیوائیڈ کیا کیا ہے سو مارے پاس کیا آگیا اس کا ریزلٹ آیوریج آگئی 6 یا 5 سبجیکٹی مارے پاس کیا آگئی آیوریج that's card پروسیسنگ mean جو ان سے نمبر یا جو انسی ویلیو وہ اپنے یوزر سے لی ہوئی ہوتی ہے اسی ویلیو کیا کر دینا اس پہ آپریشن پرفارم کروا دینا جو ان سے آپریشن وہ ہم سے پرفارم کروانا چاہ رہا ہے وہ سم ہے وہ سبٹریکٹ ہے وہ ایوریج ہے وہ اوڈسی یا نہیں وہ کچھ بھی ہے سو یہاں پہ اس نے ایوریج کہا تھا ہم نے کیا کر دیا پروسیسنگ کی اور ایوریج ہم نے what is required یا اس کو آپ کیا کہتے ہو اوٹپوٹ کہتے ہو سو اوٹپوٹ کیا ہوتی ہے کہتا ہے اوٹپوٹ is the result اوٹپوٹ ہمارے پاس کیا ہے اوٹپوٹ is the result یہ ہمارے پاس وہ result ہے which is obtained by a processing input جو ہم obtain کرتے ہیں کس سے پروسیس کرنے سے اب نمبر لیے انپوٹ کے طور پر اسی انپوٹ کو ہم نے پروسیس کیا اس پہ آپریشن پروسیس کرنے کے بعد اب ہم نے جب سکرین پہ ڈسپلے کروا دینا it's called output so کہتا ہے it is also called solution اس کو ہم solution بھی کہتے ہیں یہ ہی جو آٹپوٹ آتی ہے یہ ہی ہمارے پاس solution بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے it is the changing change اور improvement یہ ہمارے پاس change ہوتی ہے یا improvement ہوتی ہے کس کی اس situation اور behavior کی and target goal یہ ہمارے پاس کیا ہے وہ کہتا ہے یہ آپ کے پاس آپ کی improvement ہے mean number آپ کے انٹر ہوئے آپ نے process perform کیا changing perform ہو گئے اس پہ mean simple number تھے number پہ جب process perform ہوا تو وہ سمارے پاس solution اس کا آگیا یہ solution آگیا وہ number change ہو گئے ہمارے پاس total number میں آگئے so کہتا ہے one aiming for the problem solution solution کس کے لیے اس aim کو access کرنے کے لیے جو ہمیں دیا گیا ہے اس problem کے solution سے problem تھی problem میں aim ہمارا کیا تھا ہم نے پانچ یا چھے سبجیکٹ user سے لینے تھے user سے لیے ہم نے اس پہ process perform کیا ہمارا aim کیا تھا ہم نے average کو calculate کرنا تھا so کہتا ہے output کیا کروا دیتی ہے پھر جب آپ input لے کے اس پر processing perform کر دیتے ہو تو processing perform کرنے کے بعد جب آپ اس کے ذریعے آپ کیا کر لیتے ہو اپنا aim achieve کر لیتے ہو یا آپ اپنی problem کو resolve کر لیتے ہو اس کی example اب output کے طور پہ مارے پاس کیا جائے گا sum آ جائے گا 435 یہ ہم نے یہاں calculate کیا ہے mean number پہ پہ processing perform ہو ہی calculation perform ہو ہی ہمارے پاس result آ گیا اس کو show کروا دی گیا output آ جائے اس کو show کروا دیں گے اسی طرح second example میں ہمارے پاس کیا ہے average جو ہم نے actual display کروانی تھی وہ ہم نے average کیا کر دی screen پہ display کروا دی یہ تھے ہمارے تین step پہلے step input ہوتا ہے input کے طور پہ اسی طرح problem given ہوتی ہے پرابلم میں دیکھنا ہوتا کہ کون سی چیز ہم نے input کروانی ہے input ہو گئی input کے بعد second process آتا ہے second پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے processing perform کرنی ہوتا ہے processing mean اس پہ جون جون سے operation perform ہو رہے ہیں وہ بھی ہمیں statement میں ہی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ calculation کیا perform کرنی ہے calculation perform ہوگی اور third اور last step ہمارے پاس رہ جاتا ہے پھر اس کو screen پہ display کروانے کا اور ہم کیا کر دیتے ہیں and last step پہ ہم اس کی display یا اس کی output جو ہے وہ screen پہ display کروا دیتے ہیں لے جی ہمارے step تو ہوگے complete جو ہم نے discuss کرنے تھے تینوں step ہمارے discuss ہوگے تین ہی step اس کے ہوتے ہیں فرطر انشاءاللہ ازیز کل ہم موور کریں گے اپنے algorithm پہ دیکھیں گے flow charts کیا ہوتے ہیں algorithms کیا ہوتے ہیں ان کو انشاءاللہ ازیز کل ہم detail سے دیکھیں گے flow chart بنانے کے process اس کے symbols وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ازیز next ہم کل وارے lecture میں ہمارے next lecture ہوں گے ان میں ہم ان چیزوں موسیقی